بلند شہر میں سپائیوں نے فھوکا چین کے راشپتی شی جین پنگ کا پتلا سنبار کی رات گلوان ویلی میں چینی سینی کو دوارہ کی گئی ناقابل برداشت حرکت کے بعد چین کے خلاف لگاتار بھارتیوں کا گصہ فوٹ رہا ہے اسی کرم میں آج بلند شہر میں بھی سپائیوں دوارہ چین کے راشپتی شی جین پنگ کا پتلا پھوکا گیا سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے جلا مخیالے سے لے کر تحصیلوں تک چین کے راشپتی شی جین پنگ کے خلاف زبردست بیروت پرتشن کرتے ہوئے شی جین پنگ کے پتلا کو آگ لگا دی بلند شہر اور خرجہ کے علاوہ کئی تحصیلوں میں سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے سڑکوں پر چینی الیکٹونک اپکرن کے ساتھ شی جین پنگ کی فوٹو لے کر چائنہ مردباد کے ناروں کو بلند کرتے ہوئے ہاتھوں میں ہندی چینی بائے بائے کا تختی لے کر مارچ کیا کارکرتاؤں نے پہلے چائنیز ٹی وی اسٹیپ لائزر اور سمیت کئی چائنیز اپکرن کو توڑ دیا اور پھر کارکرتاؤں نے چینی راشپتی شی جین پنگ کی فوٹو کو آگ لگا دی آج ہم نے یہ پندرہ اور سولے کے رات کو جو چین نے جو کائرانہ بھارت کے ساتھ اور بھارت کے جمانوں کے ساتھ کی ہے ان جمانوں کے ساتھ میں جو گھنڈیت کاروائی کی گئی ہے اور جس سے ہمارے دیش کے جمان جو صحید ہوئے ہیں اس کے لئے ہم نے بیروت پرکٹ کرتے ہوئے چائنہ سرکار کا اور چین کے رشت پتی کا ہم نے پتلا فونکا ہے اور چین کے سمان کا بہشکار کیا ہے جنتا کے لئے یہ پورے دیش کی ایکی بھاونہ ہے کہ چین کے خلاف سکتے سکتے کاروائی ہو اور پورا بھارت پورا بھارت اس سمیں ایک ہے اور سبھی دیش کی بھاونہ لوگوں کی بھاونہ یہ ہے کہ چین کے خلاف سکتے سکتے کاروائی ہو اور اس کے خلاف ایسی کاروائی ہو جس سے وہ اگلے وی žیون میں بھی یاد رہے آج سماج بھاڑی کے سبھی کارکرتاؤں نے دانا شاہ جنپیانگ راشپتی چائنہ کا پھتلا جلایا اور کین سرکار سے مان کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے بردان مدیجی نے کہا تھا کہ ایک کے بدلے دس سر لے کراؤں گا آج ہمارے بی جوان شہید ہو گئے آج دس سر وہ لے کے آئے تو دو سو سے زیادہ سر بنتے ہیں آگر کین سرکار کی چپی کیوں ہے آج پورا دیش یہ جاننا چاہتا کین سرکار سے آپ کی ویدیش نیدی کیا ہے آج جنتا چاہتی ہے کہ چائنہ کے سامیگری کا بحثکار ہو آج جنتا چاہتی ہے کہ چائنہ کو جتنے ٹینڈر دیئے گئے ہیں اس کا بحثکار ہو اور ہم جنتا سے اپیل کرتے ہیں کہ چائنہ کا پونڈ روپ سے بائیکارٹ ہو اور این سرکار سے امید کرتے ہیں کہ وہ جس طرح سے چھونڈ بول کر لوگوں سے ووٹ حاصل کرتی ہے اس طریقے سے آج وہ چائنہ سے بدلہ لے اور ایک ایک ناغرک پورے ہندوستان کا سرحت پر زرود پڑی تو لڑنے کو تیار ہے اور اپنے جوانوں کی سادت کا بدلہ لے گا گورت لب ہے کہ سنبار کے رات گلوان ویلی میں چینی سینکو دورہ بھارتی سینکو پر جان لیوہ حملہ کر دیا گیا تھا جس میں بھارت کی اور سے بیس جوان شہید ہو گئے تھے حالکہ اس دوران ہمارے جوازوں نے بھی جواوی کاروائی میں چینی سینکو کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے چین کی اس حرکت کے بعد سے دیش کے کئی شہروں میں لوگوں میں چین کے خلاب بھاری گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایڈیٹر ان چیف اقبال سیفی کے ساتھ عالم سیفی ٹائم ٹوانٹی فور نیوز